السلام علیکم ویورز میں ہوں کیسے محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسے یوٹیوب چینل دوستو آپ میں سے اکثر ٹیکنیکل تنویر اسکوئی بھائی کو جانتے ہوں گے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ پاکستان کے بہت بڑے یوٹیوبرز میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے میں نے ان کا تھامنیل رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ اپنی ویڈیوز کا تھامنیل کس طریقے سے بناتے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کا ایک تھامنیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے most important settings تمام نئے یوٹیوبرز یہ settings لازمی کر لیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ پکچر بھی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ تھامنیل وہ کہاں پہ بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ سارا پروسیجور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو completely دیکھ لیں گے تو آپ بھی انہی کی طرح complete طریقے سے professional thumbnail بنانا سیکھ جائیں گے تو یہ کیسے کرتے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو subscribe کر دیں بیل آئیکنوں کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیوز کا notification آپ کو بروقت مل سکے تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے pixarٹ کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو install کر لیں ٹھیک ہے play store سے یہ آپ کو مل جائے گا جب آپ اس کو install کر لیں تو اس کے بعد ایک کام اور آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو جمیل نوری نستالیک فانٹ ہے نا اس کو آپ نے install کر لینا ہے اب کچھ لوگوں کو اس کو install کرنے کا اور pixarٹ میں add کرنے کا طریقہ میں بھی نہ آتا ہو ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی problem ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آئیکن پر tap کر دینا ہے جب آپ اس پر tap کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا interface آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے ایک pick canvas لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نیچے ہونا ہے یہاں پہ pick canvas کے option پہ select کر دینا ہے اب ہم بہت ہی ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے thumbnail کا جو size ہے وہ یہاں سے select کر دینا ہے latest version میں آپ کو thumbnail کا size نہیں ملتا ہے مطلب thumbnail کا جو size ہوتا ہے وہ 1280 by 720 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 1280 by 10-24 ہے اور اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے size کو کس طرح آپ نے manage کرنا ہے آپ کو اوپر یہ option نظر آ رہا ہوگا arrow کا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ tap کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس پہ tap کریں گے تو اس طرح کا option آپ کے سامنے آ جائے گا اب دوبارہ آپ نے اس کو tap کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایڈٹ ایمیج آ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو tap کرنا ہے اب جب آپ اس کو ایڈٹ ایمیج کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا باکس کھل گیا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا size جو ہے thumbnail size رکھنا ہے تو اس کے لئے ہم نے نیچے دوسرے نمبر پہ tools کا ایک icon بنا ہوا ہے ٹھیک ہے option آپ نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے crop پہلے نمبر پہ crop والے option پہ آ جانا ہے اب میں crop پہ اس کو tap کرتا ہوں اور next دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے اس کے size کو thumbnail size کو adjust کرنا ہے یہ اوپر آپ کو size نظر آ رہا ہوگا 12801024 آپ نے just اس پہ tap کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مطلب width جو ہے اس کی 12c آئے گی اور height 1024 آئے گی آپ نے height کو change کرنا ہے ٹھیک ہے width as it is رہنے دینی ہے کیونکہ width جو ہے وہ same ہے وہ ہی ہے اب میں اس کی size کو تھوڑا سا height کو تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں مطلب 720 ہمیں require ہے تو ہم 720 اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اس کو 720 کا لیا اب اس کو resize پہ آپ نے just tap کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں thumbnail size ہمارے پاس 12c 720 آ گیا ہے اب اوپر جو درست کا آئیکن ہے آپ نے اس پہ tap کر دینا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس thumbnail size آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں تنویر بھائی کی ایک picture لگا دیتا ہوں مطلب کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا کہ وہ کس طرح thumbnail بناتے ہیں اپنا تو میں آپ کو پہلے ان کی picture یہاں پہ لگا کے دکھاتا ہوں ان کی ایک picture ہے میرے پاس یہ والی میں اس کو لے لی اور آپ نے اوپر اس کو add button پہ tap کر دینا ہے اب یہاں پہ ان کی picture آ گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کہیں adjust کر لیتا ہوں آپ اس کو اپنے حساب سے اس کو adjust کر لیں ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو adjust کر لے جاؤں میں ویسے سے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اپنے لئے جب thumbnail بنائیں تو اس کو effective بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ وقت دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ کچھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر آپ نے اس کو درست کے icon پہ tap کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ آپ نے picture لے لینی ہے ٹھیک ہے ایک background کے لئے color picture لے لینی ہے میں add photo پہ tap کرتا ہوں اور نیچے سے ایک background لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہاں سے ایک background چاہیے i think میرے پاس black background نہیں ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ تک background black use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے علاوہ جو background میرے پاس ہیں میں ان میں سے ایک background یہاں پہ لے لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے thumbnail کو effective بنانا ہے sorry gallery میں بہت سی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ ملنی رہا ہے نیچے ہی ہوگا ادھر ہی ہے جی مل گیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ایک background یہاں سے red یہ والا لے لیتا ہوں pink لے لیتا ہوں okay red ٹھیک ہے اس کے بعد add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس color کو کیسے adjust کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو shape کا ایک option دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کی shape chain کر دینی ہے اب وہ اکثر یہی کچھ کرتے ہیں مطلب کہ یہ جو background لگاتے ہیں اس کے کونے مطلب کہ cutے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں جب آپ اس کو اس طرح کریں گے تھوڑا سا کم زیادہ کریں گے اس طرح تو اس کے کونے آپ دیکھ سکتے ہیں cutے ہوئے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں سے okay کر دیتے ہیں arrow کے option پہ آپ نے اس کو tap کر دیتا ہے پھر save پہ کر دینا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آگیا ہے اب اس کا size ہم adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو رکھ لیتے ہیں اور اب ہم نے text add کرنا ہے ٹھیک ہے text add کرنے کے لئے آپ نے یہاں سے T کے option کو select کرنا ہے T کو ٹھیک ہے میں اس کو T پہ tap کرتا ہوں اب ہمارے پاس جو ہے وہ keyboard open ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پہ لکھا موبائل کے لیے ہم نے یہ لکھنا ہے کہ موبائل کے لیے thumbnail کیسے بناتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے text کو اس طرح ایڈ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس text کو change کیسے کرنا مطلب آپ نے جو جمیل نوری نستالیک انسٹال کی ہوگی اس کو آپ نے یہاں سے آپ کو یہاں پہ font پہ double a لکھا ہوا آئے گا نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ tap کرنا ہے اور میں یہاں پہ red icon پہ pink icon پہ tap کرتا ہوں وہ یہاں سے میں لے لیتا ہوں مطلب کے font ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جمیل نوری نستالیک کو ڈاملوڈ کر رکھا ہے وہ یہاں سے میں اس کو add کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا color دے دیتے ہیں کوئی اور color black color یا white white ٹھیک ہے یہاں پہ white ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو stroke دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں black stroke میں نے اس کو دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم نے اس میں اور بھی چیزیں add کرنی ہیں یہاں پہ میں add photo پہ چلتا ہوں اور یہاں سے میں ایک اور background لے لیتا ہوں ٹھیک ہے blue background ہے یہ میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے color لے لیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ shape دیتے ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ same اسی طرح بتاؤں گا جس طرح تنویر بھائی بناتے ہیں ٹھیک ہے مطلب same ان کی طرح تو نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ professional لوگ ہیں اور وہ ہم سے بہت زیادہ experience رکھنے والے ہیں تو آپ اس طرح اس کی shape دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا کم کر کے آپ اس کے جو corner ہیں ان کو cuta ہوا دکھا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے کہیں بھی adjust کر لیں میں یہاں پہ اس کو adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھوں گا thumb یہاں پہ میں لکھتا ہوں انگلیش میں لکھتا ہوں thumb nail اس کو تھوڑا سا increase کا دیتا ہوں بڑا کا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں color دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو yellow color دے دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا یہاں پہ آپ کی مرضی آپ جو بھی color دینا چاہیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا stroke دینا ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا stroke دیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے فیچر یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت thumb nail پیکس آرٹ میں بن رہا ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکل تنبیر بھائی یہاں سے بناتے ہیں اکثر وہ thumb nail ان کے جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہی بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ موبائل پہ بندہ ایزیلی بنا لیتا ہے تو جب آپ کے پاس experience ہو جاتا ہے تو پھر آپ پروفیشنل thumbnail بنانا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز آج کی ویڈیو یہاں تک ہے ٹھیک ہے میں زیادہ اس کے فیچرز نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو کی دیوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو ج جائے گی تو انشاءاللہ آنے والی نئے ویڈیوز میں باقی جو فیچرز رہتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو فرنڈز کیسے لگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ہم آئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے دیجئے اعزت کے اثر نمود کو خدا حافظ